احسن میندی صاحب اس وقت ہم پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اس وفت پر ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں اچھی خبریں کچھ یہ آ رہی کہ منی بجٹ جیسی اب کو چیز شاید وہ نہیں آئے گی کہ مطمئن نظر آ رہا ہے لیکن یہ بھی ایسے ایف سی کا معاملہ ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں لوکل انویسٹر سے زیادہ بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کی توجہ اور ان کے سرمایہ کاری وہ کتنی اہم ہوگی اگلے آنے والے وقت میں اور وہ ایسے ایف سی کے ثروع آسان بھی ہو سکے دیکھا ای تنک کہ یہ سیلور لائننگ ایس ای ایف سی اور پھر اس سے پہلے جو سی پیک پروجیکس تھے وہ ایک سیلور لائننگ تھی پاکستان کو اس ایسے معاملات کے اندر جہاں کہ پاکستان سکس پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے یہ ایک یو نو شورٹ فال ہے پاکستان کے لیے تو ای تنک کہ ایسی سیچویشن کے اندر اگر ہماری مدد جو ہے ہمارے جو یو نو ایراب کنٹریز ہیں کتر یو نو یو ای ایس سعودی عربی اگر یہاں سے سپورٹ مل جاتا ہے تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس سے انویسٹر ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان کے جو فورن ایکشنج کے جو معاملات ہیں یو نو انسٹینٹی ہے وہ ختم ہوگی ہم نے دیکھا ہے روپی کے اندر بتجریز جو ہے پندرہ دینوں سے جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے اس سیچویشن کے بعد کہ ہم نے سمگلنگ کو کب کیا ہے but going forward اگر پاکستان ایکانومی کو ہمیں سٹیبل کرنا ہے انفلیشن کے لحاظ سے انٹرس ریٹ کے لحاظ سے تو ظاہر ہے it is a very important کہ ایسی ای ایف سی کے جو انیشیٹیفز ہیں وہ سکسیسفل ہو اور آئی تنک کہ اس حد تک جو ہے وہ اس میں کافی حد تک پیشرفت بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ کی ڈیلیبریشنز ہیں جو ایک ریزن بنے گا hopefully پاکستان میں refineries بھی آئیں گی for investment بھی آئے گی کیونکہ جو easier way out تھا جو ساکرہ اکاؤنٹ کے through investment آتی تھی FDIs آتی تھی وہ تو اب وہ ایک ایک بلین ڈالر اب رہ گئی ہیں اور یونس جو stock market میں بھی آتی تھی تو چار پانچ ملین ڈالر اب پاکستان میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم ڈیویڈنڈز ریمٹ نہیں کر پا رہے ہیں پیسے ریمٹ نہیں ہوتے ایسا ہی ایف سی ایک ایسا پیریڈائی میں جہاں پہ انویسٹر کو موقع ملے گا کہ وہ پیسے واپس بھی دے جا سکے اس محل سے اس وقت میجر کنسان ہے انویسٹر کا کے ظاہر یہاں پر اگری کلچر کے اندر بھی opportunity ہے انڈسٹریل زونز کے اندر بھی opportunity ہے تو ان ایریا کے اندر انویسٹمنٹ اگر کی جاتی ہے اور یعنی کہ military establishment میں اگر سپورٹ ہوتا ہے فورن انویسٹر کو تو ان کا کونفرنس بھی بڑھے گا اور پھر اس کی جو لیمٹس ہیں وہ ابھی اس وقت پروجیکٹڈ 75 بلین ڈالر ہیں یا 100 بلین ڈالر ہیں ایوینچوڈی اس میں چائنا اور پھر اس کے دار بہت سارے سے کنٹیز ہیں جس کا جنگو اس وقت نام بھی نہیں آیا فر ایکسامپل کوئیت ہو گیا یا فر ایکسامپل جو ہماری دیگر جو پیردنگ پارٹنرز ہیں پاکستان کے ساتھ اگر وہاں سے سارے ساؤتیشن کانٹریز ہیں وہاں سے بھی اگر ایسا ایف سی کی مد میں فوکس ہوتا ہے بکوز ایٹس ای گرگرین اکانومی تو اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اگر یہ سکسسفول ہو جاتا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی معاملات اس وقت پارن ایشنج کے یا جن کے رون ریٹرن کرنے کے جو معاملات ہیں سارے سالو ہوتے بھی نزارات موسیقی